نمسکار کسان بھائیو سواگتہ آپ کا ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں میں ہوں روی چودری آج کی اپنی ویڈیو ہونے والی ہے جو میسی فرگیوشن کے 1035 241 245 پرانے موڈلوں میں جو یہ فیول گیج میٹر لگتا ہے اور جو یہ فیول گیج لگتا ہے ٹینک میں ان کے اوپر ہونے والی ہے ان کی کمپلیٹ فٹنگ کریں گے اور ان کی پرائز میں بتاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 241 ہے اس میں جو پرانے والا فیول میٹر ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور جو یہ ٹینک میں فیول گیج لگ رہا ہے یہ فیول گیج بھی خراب ہو چکا ہے تو میں آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ان کی فٹنگ دیکھوں گا تو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور بھی کسان بھائیو میں شیئر کرنا تو یہ سب سے پہلے ہیں اپنا فیول گیج میٹر اب اس کی میں وائرنگ سب سے پہلے وائرنگ بتاتا ہوں آپ کو ان دونوں کی پرائز دیکھنی ہے تو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا تو یہ پیچھے سے کچھ اس پر کار کرتا ہے کوالٹی بہت ہی بڑی ہے تو یہ ایک اپنا نیچے کی طرف دیئے ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ارتنگ کا نیسان ہے یہاں پہ تو اس میں ارتنگ کا وائر دینا ہے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیمرہ تھوڑا فوکس نہیں ہو رہا ہے یہاں ٹی کا نیسان ہے تو یہ جائے گا ٹینک میں اور جو یہ بی کا نیسان ہے یہ جائے گا بیٹری میں تو سیدھی سیمپل وائرنگ ہے یہ ارتنگ یہ ٹینک میں اور یہ بیٹری میں اب ٹینک میں کہاں لگے گا جو ٹینک کے اس اوپر والے میں لگے گا جو ارتنگ والا ہے وہ یہ ہے یہ ٹینک سے ہی ارتنگ جاری ہے تو یہ وائر ارتنگ میں لگا دینا ہے اور یہ ٹینک والا جہاں ٹی لکھا ہوا ہے اس میں لگانا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر میں وائرنگ لگا لی ہے جو یہ والا ہے B والا اس میں یہ بیٹری کا وائر لگا دیا ہے اور یہ T والا ہے اس میں یہ ٹینگ کا اور یہ نیچے ارتنگ کا لگا دیا ہے تو جو یہاں T والی وائر ہے وہ اس میں لگے گی اور یہ ارتنگ ہو گیا میں آپ کو سوچ چالو کر کے ایک بار دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سوچ چالو کر دیا اور یہ آپ کا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دیر دیرے یہ بڑھ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کنٹرولر آتا ہے اس میں یہ کام کر رہا ہے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے تب یہ میٹر اوپر نیچے ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میں نے اوپر کر دیا پورا تو اپنا گیج صحیح سے کام کر رہا ہے اور جہاں تک ہے یہ وہاں تک رک جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں کر دیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے آنے لگ گیا یہ تو یہ سیمپل سی وائرنگ تھی کمپلیٹ فٹنگ ہو گئی ہے اس کی فیول گیج کی فٹنگ کر دیئے تو آنے والا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی کمپنی کا تھا یہ بھی یہ جو کمپنی سے لگ گیا ہے پری کول گئی ہے یہ بھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہاں سے ساید یہ کراب ہو چکا تھا یہاں سے اور یہ پرانا میٹر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پری کول کمپنی گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اپنا نیا والا بھی اسی کمپنی کا یہ اون کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں فیول گیج اپنا اوپر آ رہا ہے یہ یہاں تک آ گیا اس میں اتنا ہی ڈیجل ہے اس کا کیا ہے کہ ڈیجل نکال رکھا تھا جو آپ نے ہیڈ گیس کٹ اس کا ہیڈ گیس کٹ فٹ گیا تھا ٹیکٹر کا تو میکینک کے لیے لے کے گئے تھے تو وہاں بھی یہ ٹینکی ہیں کی کھلتی ہے تو وہ ڈیجل نکال لے کا تھوڑا رہتا ہے تو پہلے ہی گھر پہ ہی نکال لیا تھا اس وجہ سے اتنا ڈیجل ہے اس میں اور یہ فٹنگ کمپلیٹ آپ کو دکھائی دی اور ان کی ام میں پرائز آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ فیول میٹر کی آپ پرائز دیکھ سکتے ہیں ساس سو بہی آلیس روپے فیول میٹر کی پرائز ہے اور یہ آپ اس کے پارٹ نمبر دیکھ سکتے ہیں جیرو سیون ون نائن ون جیرو نائن ایم نائن ون فیول گیج ٹیفے کا جین ون ہے اور یہ ہے پریکول کمپنی کا فیول گیج تین سو چیان میں روپے اس پہ ایمار پی ہے پندرہ سی بیس پرسنٹ اس پہ ڈسکاؤنٹ ہے تو یہ کر لینا آپ تین سو چیان میں روپے میں اور پریکول اور جو ٹیفے میں لائیں گے تو ٹیفے میں بھی پریکول کا ہی نکلے گا تو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آئے ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں دنیواد